بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اپنی چاہت اپنا گھر پروگرام کے فارم فل کرنے کا مکمل طریقہ جانے گے اور فارم فل کر کے بھی آپ کو دکھایا جائے گا اگر آپ اس حوالے سے بیسک انفرمیشن لینا چاہتے ہیں کہ اس پہ اپلائی کرنے کے لیے الیجیبیلٹی کریٹیریا کیا ہے کون کون اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے کون کون سے ڈاکومنٹ اس کے لیے ضروری ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہماری پچھلی ویڈیو کو دیکھنے ہوگا جس کا لنک آپ کو ڈسکرپچن میں بھی مل جائے گا اور اوپر آئی بٹن میں بھی آپ کو ویڈیو مل جائے گی تو برائی میربانی پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے اور پھر جا کے اس فارم کو فل کیجئے کیونکہ آپ اس فارم کو اس ویڈیو کے دیکھے بینہ شاید فل نہ کر پائیں تو یہاں پہ آنے کے بعد لنک آپ کو ڈسکرپچن مل جائے گا اس پیج کا آپ لوگوں نے ریجسٹر پہ کلک کرنا ہے ریجسٹر میں آنے کے بعد یہاں پہ بیسک انفارمیشن ہے جیسے کہ فرسٹ آف آل آپ کو اپنا مکمل نام سی این ایسی نمبر اپنا شناکتی کار نمبر سان آف آپ کس کے بیٹے ہیں اگر آپ کو فیل مل ہے تو ڈاٹر آف لکھ سکتے ہیں بیٹی کس کی ہے یا آپ وائف آف لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اپنے جو بھی فاردر ہیں ڈاٹر ہیں وائف جس کا بھی ہے ان کا آپ لوگوں نے جس کا نام یہاں پہ لکھیں گی اس کا آپ لوگوں نے یہاں پہ ایڈی کار نمبر لکھنے اپنا جینڈر یہاں پہ لکھیں گی مرد عورت ای میل ایڈریس لکھیں گی اس کے بعد اپنا نیٹورک کون سے نیٹورک کا آپ کے پاس موبائل سیم ہے اس کا موبائل نمبر یہاں پہ انٹر کریں گے اور آپ کا ڈویجن کون سے ہے وہ آپ ڈویجن سلیک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ ڈسٹرک سلیک کریں گے آپ کا ڈسٹرک کونٹس ہے اور اس کے اندر کتنی جو بھی آپ کی تحصیل ہے اس تحصیل کو آپ لکس لیک کریں گے اور اگین آپ لوگوں نے یہاں پہ شہر کا نام درج کرنا ہے اور پاسورڈ اور کنفرم پاسورڈ کے بار کلک کر کے آپ یہاں پہ ریجسٹر پہ کلک کر دیں گے تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کریئٹ ہو جائے گا اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کے بعد آپ لاغن پہ کلک کریں گے تو آپ سٹریٹ اوئے اس پیچ کے اوپر آ جائیں گے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا کومیش ناکتی کارڈ نمبر اور جو پاسورڈ آپ نے وہاں پہ دیا ہے وہ لگا کے لاغن کریں گے تو یہاں پہ ہم لاغن کرتے ہیں اس کے بعد آپ سے کوئی سائٹیفیکیٹ کا آپشن آئے گا یہاں پہ جس کے اندر آپ نے تصدیق کرنا کرتی ہوں کہ میں پنجاب کا مستقل رہاشی ہوں میری ملکیت میں کوئی گھر نہیں ہے میرے پاس شہری علاقے میں پانچ مرلے تک اور دہی علاقے میں دس مرلے کا پلاٹ ہے تو آپ نے ان تینوں کو چیک مار کر کے کنفرم کر دینا ہے یہ آپ کو انفرمیشن پچھلی ویڈیو میں بھی دی گئی تھی اس کے بعد پروسیڈ کرنا ہے آپ نے اور سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائے گا جنرل معلومات کے لیے یہ جو سائٹیفیکیٹ ہے صرف نئے گھر کی تعمیر کے لیے اچھ یاد رکھنا آپ لوگوں نے اب جنرل معلومات آ جاتی ہیں جنرل معلومات کے اندر آپ کو وہی آپ کی انفرمیشن جو کچھ فل ہو چکی اور یہاں تک آپ کی انفرمیشن ہے تو یہاں پہ نیچے آئیتا ہے مدبادل موبائل نمبر اس کے بعد آپ کا ڈیٹ آف برث وہ آپ نے انٹر کرنی ہے میریٹل سٹیٹس آپ لوگوں نے یہاں پہ دینا ہے جب آپ لوگ یہاں پہ اگر میریٹل سٹیٹس آپ لوگ یہاں سے میریٹ سلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے شریکی حیات کا نام اس کا سی این ایسی نمبر اس کا موبائل نمبر اور اس کے بعد آپ لوگ نے کیا شریکی حیات درخواست گزار ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ ٹک کر دینا ہے جی ہے اگر نہیں ہے تو اس کو آپ لوگوں نے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اس کے بعد پیریر لورڈ کا اپشن آتا ہے پیش کی کرز یعنی کہ آپ نے اگر کسی بینک کا کرز ادا کر رہے ہیں اور رہتا ہے بکایا تو وہ آپ نے یہاں پہ بتانا ہے تو میرے کیس پہ نو ہے تو میں یہاں پہ نو کروں گا نیکسٹ آپ کی لوکیشن کی انفرمیشن آ جاتی ہے دویجن کون سے آپ لوگوں کا وہ سلیکٹ کرنا ہے ڈسٹرک کون سے آپ سلیکٹ کریں گے اس کے بعد تحصیل کون سے آپ سلیکٹ کریں گے سیٹی اور آپ کا جو کرنٹ ایڈریس ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اور اگر آپ کا کرنٹ اور پرمنٹ ایڈریس ہے تو وہ آپ لوگوں نے اس کو ٹک کر دینا ہے آگے جی ہمارے پاس آ جاتی ہے پراپٹی انفرمیشن اس کے سب سے پہلے لوکیشن ٹائم آپ کا جو پلات ہے وہ آپ کی جگہ جو ہے وہ دہی ہے یا شہری ہے تو میرے کیس میں شہری ہے تو شہری پہ کلک کروں گا آپ کا جو پلات کا سائز ہے وہ کتنے مرلک ہے پانچ چار تین دو میرے کیس میں تقریباً پانچ مرلک ہے وہ مسلیک کروں گا آپ کی ملکیت کس قسم کی ہے آپ کے پلات کی ایف 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 نان جو بھی آپ کا یہاں پہ ہے قبضہ فرام تحصیل دار یہاں پہ آلٹو الارٹمنٹ لیٹر ہے یا کوئی فرد ہے یا کوئی آنڈرشپ ڈاکومنٹس ہیں یا کرجسٹریٹ جو بھی ہے وہ آپ نے اپنے حساب سے یہاں سے دیکھ لینا دویجن کون سا ہے ڈسٹرک آپ کا کون سا ہے تحصیل کون سی ہے پھر سٹی آپ کا کون سا ہے اور آخر پہ پھر آپ کا کمپلیٹ اڈرس آئے گا جہاں پہ آپ کا پلات لوکیٹ ہے یہ آپ لوگ نے اپنے پلات کا پتہ بتانا ہے تو اس کو یاد رکھئے گا اگلے سٹیپ کے اندر آ جاتی ہیں گھریلو سماجی اور اقتصادی معلومات سب سے پہلے درخواست گزار کی ملازمت کی حیشیت میرے کیس کے اندر جی وہ ایک بزنس ہے اور اس کے بعد اکرپیشن آف اپلیکنٹ کس شعبے کے اندر وہ کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں سلیکٹ کر لیتا ہوں ایڈوکیشن اپلیکنٹ کی پلیس آف ایمپلائیمنٹ کہاں کی ہے تو وہ کہاں پہ کام کر رہے ہیں تو میرے کیس میں اپنے ڈسٹرک کے اندر ہے اس کے بعد درخواست گزار کی ملازمت کا شعبہ وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ بتانا ہے اس کے بعد تفصیل برائے ملازمت کاروبار کاروبار کی تفصیلات آپ نے فرام کرنی ہے کہ کون سا کاروبار کرتا ہے وہ درخواست گزار کی مہانہ آمدنی کتنی ہے وہ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر لی لی ہے کم سے کم پچیز دار ہونی چاہیے درخواست گزار کی گریلو مہانہ آمدنی کتنی ہے تو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ آپ کی جو گریلو وہاں نامدنی کتنی ہے اگر آپ گھر میں تین چار افراد ہیں یا پھر آپ کوئی رنٹ یا کوئی آپ کا بسنس کوئی پنشن کوئی رنٹ سیلری کوئی اور ہے تو وہ آپ کی رنٹ ہے جو بھی وہ آپ نے یہاں پہ سیلیک کر لینی ہے درخواست گزار کی ریحیش کی اشیت کیا ہے کیا وہ فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے یا پھر رنٹ پہ رہ رہا ہے وہ آپ لوگ نے یہاں پہ سیلیک کرنا ہے اگر آپ نے یہاں پہ شریک حیات کی ڈیٹیلز انٹر کی ہوں گی تو ہی یہ سیکشن آپ کے سامنے آئے گا اس کے بعد شریک حیات کا پیشہ کیا ہے شریک حیات کی ملازمت کی جگہ کیا ہے شریک حیات کی ملازمت کا شعبہ کیا ہے تفصیلات اس کے کاروبار کی مہانہ آمدنی اس کے کتنی ہے شریک حیات کی گریلو آمدنی کتنی ہے اور اس کی ریحیش کی حیشیت کیا ہے اس کے بعد درخواست گزار کی تصویر اس کے بعد سیف اینڈیکس پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے ڈائلاگ باکس آپ کے سامنے آ جائے گا جس کے اندر کہا جائے گا آپ کی جو جنرل انفارمیشن ہے وہ سیکسیس فولی سیف ہو چکی ہے اپلیکیشن آئی ڈی آ چکی ہے اس کے بعد آپ کو جب وہ اونلی پی ڈی ایف ڈاکومنٹس آر الاؤڈ آپ نے یہاں پہ پی ڈی آئی ڈاکومنٹس ڈالنے ہیں جس کے اندر آپ کی اونلی شیپ ڈاکومنٹ جانے کے جو آپ کی زمین ہے اس کے آپ لوگ نہیں جو آپ کی اونلی شیپ ہے اس کے داکومنٹس apload کرنا ہیں اپلیکیشن کا فرنٹ سی ای نیac آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اپلیکیشن کے بیک سی نی Airport رکھنا ہے ڈاکومنٹس آپ کے جو بھی پی ڈی ایف اپلوڈ کریں گے ان کا سائز لیس دن ون ایم بھی ہونا چاہیے یہ یہاں پہ مینشن ہے اگر آپ کی گلتی سے کوئی فائل اپلوڈ ہو جاتی ہے آپ اسے یہاں سے ڈیلیٹ کر کے دوبارہ چیک آؤٹ کر سکتے اس کے بعد سیف ہے نیکس پہ کلک کریں گے لاس پہ آ جاتا ہے جی فیڈ بیک اور ریمارکس آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا کوئی فیڈ بیک دینا تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دینے کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ سیمیٹ کر دینا ہے اور اپکے کریں گے تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے میں تصدیق کرتا ہوں کہ میری درخواست میں دی گئی تمام معلومات درست صحیح اور مکمل ہیں میں سمجھتا ہے سمجھتی ہوں گے گلو مات سام کرنے یا آقائق اومد کرنے سے میری درخواست مسترس ہوتی ہے اور میرے خلاف قانونی کاروائی کی جا سکتی ہے تو یہ آپ لوگوں نے اپنی انفارمیشن کو بالکل چیک کرنا ہے تاکہ کوئی بھی انفارمیشن آپ کی غلط نہ ہو اور اسے لازمی چیک کر لیں اور اگر کچھ چیز رہ جاتی ہے تو اس کو لازمی ٹھیک کر لیں تاکہ آپ کی جو درخواست ہے وہ صحیح طریقے سے آگے جاتا ہے کہ اس کے ایگری کرنے کے بعد آپ کی اپلیکیشن جا وہ آگے سمجھت ہو جائے گی اگر یہاں تک اگر آپ کا کوئی بھی کنفیوشن ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیتے کا شکریہ